ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ دیسی فوڈ وید بشرا کے ساتھ آپ کے لئے ہم نیو ریسپی لے کر آئے ہیں شامی کباب شامی کباب کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہیں آدھا کلو بونلیس ٹکر ایک پاؤ چنے کی دال جس کو میں نے تھوڑی دیکھ بکھو کے رکھ دیا تھا تین سے چار ہری مرچے ایک چھوٹا سا پیاز دو تین جوے لیسن ادھرک کا پیسٹ لال مرچ تمام چیزوں کو ویٹ لگانے کے بعد ہمارے پاس یہ امیزہ آ گیا ہے جس کو میں نے ایک برتن میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے تمام امیزے کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر سبز دنیا تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے اپنے ہاتھوں کو آئل کے ساتھ گریز کریں گے تھوڑا سا امیزہ ہاتھوں پہ رکھ کے ہم اس کے پہلے اس کی ایک بول بنائیں گے اس چیپ میں اور پھر اس کا ہم کباب تیار کریں گے تمام کباب ہمارے ہیوں تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو شالو فرائی کریں گے ایک پین میں 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 لیا ہے ایک نون سٹک کا پین پاوہ اور اس کے اوپر ہم اپنے انڈا لگا کے تمام شامل کو فرائی کرنے گے کہ جی الحمدللہ الحمدللہ ہمارے کباب کتنے پیارے تیار ہو چکے ہیں ان کو آپ سلاعت کے ساتھ اور دہین کے رائطے کے ساتھ کھلائیے گا انشاءاللہ ضرور مزا آئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی